بھارت کے سمبیدھان کے پہلے پنے پر جہاں انڈیا that is بھارت لکھا ہوا ہے اگر یہ ہم کو بیس سال پہلے بھی پتا چل جاتا کہ سمبیدھان کے پہلے پنے پر کیا بنا ہوا ہے تو ماف کیجئے گا ہماری ٹیم بنارس میں بابا وشنات کے سامنے جو نندی بیٹا ہے تو ہم بہت پہلے پتا کر لیتے کہ اصلی بابا وشنات کہاں ہیں لیکن دیر نہیں کی جب یہ پتا چل گیا تو کہا کہ اس پہ بھی کام کیا جائے گا اور ہم نے شور نہیں مچایا ہم پیڑ وکیل نہیں ہیں کسی سنگٹھن کے جو یہ کہتے ہیں یہ کرو اس میں فائدہ نہیں ہے چپ ہو جاؤ ہم بعد میں کریں گے اس کو ابھی فائدہ لینے دو ہم کو کل کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اس لئے آج جو ہم کر سکتے وہ ہم کریں گے وشنو شنکر جین نے سپریم کورٹ میں جب یہ دلیل دی کہ سنگٹھان کے پیج نمبر ایک پر جو نندی بنا ہوا ہے یہی وہ نندی ہے جو بنارس میں بابا کی اوریجنل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو نندی کی تصویر سے لے کر کے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی تصویریں اس میں ہیں اس میں گرکل ہے اسی سنبیدان کے اندر گیتا کا گیان ہے پیج پانچ پر اگر کالے کوٹ پہننے والے یہ مکار صحیح بات کو اگر کہنے کی ہمت ہوتی اگر اس سنبیدان کی شبت لیتی جس سنبیدان کے اندر ہماری آستھاؤں کے ہمارے آدرش کون کون تھے ہمارے آدرش کوئی انیس سو سی تالیس میں پتا جی نہیں تھے ہمارے آدرش نہیں تھے جب وہ نہیں تھے تب سے ہمارے آدرش کون تھے سنبیدان کے پنڈے پانچ پر بھگوان مریادہ پشو تمرام ان کے بھائی لکشمان اور ماں سیتہ کا چتر ہے اس میں بھگوان کرشن کا چتر ہے اس میں مہاویر کا چتر ہے کوئی پاگل قسم کا جاہل علیگڑ مسلم وشفید دھیالے کا پروفیسر کس ایجنڈے کے ساتھ جو آدمی انیس سو سیتالیس سے انیس سو اٹھاون تک جو اسکول تک نہیں گیا کیجی میں نہیں گیا اسے بھارت کے پردھان منتری نے دیش کا پہلا شکشہ منتری بنایا اس دیش میں چھے جہادی مسلمان دیش کے شکشہ منتری رہے اور آپ کہتے ہیں ہمیں شکشہ میں یہ پڑھایا گیا تھا تو آپ سو رہے تھے انہوں نے اس کے علاوہ کبھی نہیں مانگا کہ ہمیں یہ منترہ لے دے وہ جانتے تھے نسلوں کو کیسے بگاڑا جاتا ہے اور یہ پریڑنا انہیں میکولے سے ملی تھی اس لئے اسی سمویدھان میں شیو کی مورتی ہے اسی میں صبحاش ہے اور اسی میں چھترپتی شیواجی ہے اگر سرکاروں نے کورس میں نہیں پڑھایا تو اگر سمویدھان کی یہ کوپی آپ کے پاس ہوتی تو جب سمویدھان میں چھترپتی شیواجی ہیں تو علیگرہ مسلم بشویدھالہ کا ایک پروفیسر جس کی کتاب یو پی ایسی میں پڑھنا کمپل سری ہے اگر آپ کا بچہ یو پی ایسی میں بیٹھے گا تو اتحاس کی مورڈن ہسٹری کی وہی کتاب پڑھنی پڑھے گی اور وہ یہ شبد نہیں لکھے گا تو فیل ہو جائے گا چھترپتی شیواجی اتنے مہانے کے انہیں سمویدھان میں سب کے سگنیچر ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ چپ چاپ سے ڈالا ہو لیکن کتاب لکھتی ہے جو بچوں کو پڑھنی پڑھ رہی ہے اس کتاب میں لکھا ہے شیواجی ایک پہاڑی چوہا تھا بیس سال ہو گئے پتہ نہیں چلا کیونکہ آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میرے اور آپ کے دور میں جو ہوا ہم اس پہ بھی نہیں بولے اس کو روک نہیں پائے کیونکہ ہم شاید اتنے عویر نہیں ہوں گے اسی دور میں دس سال کے سفر میں مہاراشت کے اندر جن لوگوں کے یہاں آگ لگی ہوتی ہے نا وہ تین سو تین کا انتظام نہیں کرتے ایک دن کا بھی موقع ملتا ہے سب کچھ پلٹ سکتے ہیں یہ وہ مکار لیڈر ہیں وہ یہاں ہو یا کہیں اور ہو ہمارے پاس یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا ہم یہ کر نہیں پائے جس کو آگ لکی ہوتی ہے وہ انہی وپریت استطیوں میں بھی اپنا کام کرتا ہے بشرتے کے اسے کرنے کی نیت ہو ہم آج بھی اسی گندگی میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کا راج اس سے بنچت نہیں ہے پندرہ پندرہ سال کے بعد ایک آرڈر مہارات جی جائیے دھار میں پتا کریے کہ کھیل کیا ہے وشنو شنکر جین اس کو لڑ رہا ہے ہم مکار ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور جب سادو سنت کسی پارٹی اور کسی سنگٹن سے بن جاتے ہیں تو وہ بھی جھوٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اس لئے اس وستر کی پویترتہ کو بچائیے بڑے مٹھ میں بہت پیسہ مل سکتا ہے کروڑوں کا آپ کا آشرم بن سکتا ہے چورائے چورائے گلی گلی اس دیش میں آپ کے لئے کبھی نکیتہ کبھی انکیتہ کبھی روکش پانڈے کبھی انکیت شرمہ ایک پندرہ منٹ کی خبر بنتی اور آپ بھول جاتے ہیں آپ اندر سے مر چکے ہیں چار سو ستتر ہندو لڑکے لڑکیاں اس دیش میں پچھلے نو سال میں مسلمانوں دوارہ موب لنچنگ میں ماری گئے ہیں آپ ان کا نام بھی نہیں جانتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ میرے گھر پہ جب ہوگا تب بولوں گا جب آپ دلی میں نہیں بولے ہریانہ میں نہیں بولے چھتیس گڑھ میں نہیں بولے چھار گھنڈ میں نہیں بولے تو آپ کے لئے بھی کوئی نہیں بولے گا اس لئے آج آج کے بھارت کی بات کر رہا ہوں کسی کو بھی کوئی بہت گیان جاننے کی اوشکتہ نہیں ہے اس ید میں نہ کوئی اپنا ہے نہ کوئی پرایا ہے جو بھارت بھومی پہ ہے اور بھارت بھومی کے خلاف ہے اس کے درود میں ہم ہیں وہ کس پارٹی کا ہے کس پارٹی میں نہیں ہم کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں ہمارے بھی دلال ہیں تب بھی ہم ان کے ورد کھڑے ہوں گے یہ مہم کسی پد پرابتی کے لئے نہیں ہے کوئی کنفیوجن نہیں ہے ہم کو اور نہ کوئی دنیا کی گوڑی بڑی طاقت ہم کو ڈر آ سکتی ہے ڈر کا ایک ہی کارن ہوتا ہے جو سناتری ہندو کے اندر بیٹھ گیا ہے لالچ منوش کو کائر بناتا ہے اور کائر منوش شترو کا سامنا نہیں کرتا سمجھوتا کرتا ہے موسیقی